سو ہائے فرنس تو سب کو میری طرف سے رمضان موباری کاج رمضان کا پہلا روزہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ سب نے ہی روزہ رکھا ہوگا تو بہت ساڑے پلیئرز پوچھ رہے تھے کہ جو آپ ٹورنامنٹ کروا رہے ہو یہ ٹورنامنٹ کے ڈولز وغیرہ بتا دو تو میں ابھی بتاؤں گا کہ رولز آؤٹ ووٹنگ کیسے کرنا ہے یعنی کہ ووٹنگ جب آپ لوگ ووٹنگ کروائیں گے اپنے دوستوں سے تو کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوتا ووٹنگ کا تو وہ ان لوگوں کو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ووٹنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ اوپر دسپلے پر نظر آڑا ہوگا یہ ٹورنامنٹ ہے اور اس ٹورنامنٹ میں جو جو ٹیم کھیلے گی اس کا ڈسکریپشن میں میں نے دے دیا ہوا ہے یعنی کہ ڈسکریپشن آپ آج آپ اوپن کریں گے تو چالیس ٹیمز کا آپ کو نظر آئے گا چالیس ٹیمز کے نام آپ کو نظر آئیں گے تو وہی چالیس ٹیم کھیلیں گی ان کے راوہ کوئی ٹیمز نہیں کھیلے گی ووٹنگ میں نہیں جا سکے گی ان چالیس ٹیمز کے راوہ اور ان چالیس ٹیمز میں سے سورہ ٹیمز سیلیکٹ کریں گے ہم تو ایک ووٹنگ پول میں پانچ ٹیمز ہوتی ہیں اور ان پانچ ٹیمز میں سے وہ دو ٹیمز سیلیکٹ کی جائیں گی جن کی ووٹنگ زیادہ ہوگی مطلب کہ اگر 100 فل ووٹنگ 100 پہ ہے اور ایک ٹیم کی ووٹنگ ہے 45% ایک ٹیم کی ووٹنگ ہے 13% ایک ٹیم کی ووٹنگ ہے 30% تو وہی ٹیمز سیلیکٹ کی جائیں گی جن کی ووٹنگ جو ٹاپ ٹو ووٹنگ میں ہوں گی مطلب کہ جن کی 45% اور 30% وغیرہ ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ کچھ اس طریقے سے ہوگی آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے کچھ ووٹنگ ہوگی تو میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ ابھی اٹیج کرتا ہوں وہ آپ لوگ لکھئے جو ٹیمز کھلیں گی ابھی ٹورنمنٹ ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے تو یہ کیا کے الو ہے یہ بھی میں بتا دوں گا پہلے یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیجئے تو سمپل ہے یہاں پر کرنا کچھ بھی نہیں ہے جو میں لنک سینڈ کروں گا صرف اس لنک پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے مصلاً یہ آپ کو میں نے لنک سینڈ کی ہے آپ نے اس لنک پر ہائی رائز میں نیمز بنائی ملی کے ناہر جوئن سناپ فاملی از اکریٹر ناہ تینکیو تو یہ میڈی ویڈیو اپن ہو کر آئے گی تو آپ نے صدا یہاں پر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا پنجاب گیمیگ ایف ایف بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں میرا لوگو بھی ہے تو یہ وہاں لوگوں پر آپ نے چلے جانا ہے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر اوپر ایک آپشن اظر آ رہا ہوگا کمیونٹی کا یہاں پر اوپر آپ کو یہ آپشن اظر آ رہا ہے کمیونٹی کا تو کمیونٹی پر چلے جانا ہے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ابھی تو میں نے پوسٹ نہیں لگائی جیسے ہی میں پوسٹ لگاؤں گا تو آپ لوگوں کو وہاں پر ووٹنگ کرنی ہوگی جس کی ووٹنگ زیادہ ہوگی اسے سی سیٹ کیے رہے گا تو ووٹنگ کچھ اس طریقے سے ہوگی یہاں پر میں نے پہلے بھی ووٹنگ کروائی ہے ٹی ایمز کی کچھ اس طریقے سے ووٹنگ ہوگی 34% 41% وغیرہ تو یہاں پر جو ہماری ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے اپ ڈیٹ کے بعد یہ جو روم ہے روم یہ دو روم اوپر شوہڑ ہیں تو دوسرے روم میرے پاس زیروں ہیں لیکن ان کی مجھے نہیں پتا کہ ان اس روم کی کیا خاصیت ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہو تو وہ کمنٹ ضرور کرنا ورنہ یوٹیوبرز دوسرے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ تو اس کے باڑے میں ضرور ویڈیو بنائیں گے تو اس کے باڑے میں بھی بتا چال جائیں گا تو ابھی میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں کہ ٹورنمنٹ میں رولز وغیرہ کیا ہے تو یہ رولز ہیں ون کل کے ٹین پوائنٹس ہیں یعنی کہ جس نے بھی ایک کل کیا اسے ٹین پوائنٹس مل جائیں گے اور جس کے پانچ کل ہوئے اس کے پچاس پوائنٹ اور جس ٹیم نے بویا کر لیا اس کے تیس پوائنٹس ہیں جس ٹیم نے بھی بویا کیا اس کو بویا کے تیس پوائنٹ ملیں گے اور ایک راؤنڈ وین کرنے کا یعنی کہ اگر کسی ٹیم نے چھے راؤنڈ وین کر لیے ہیں اور ایک مثال کے طور پر ایک ٹیم نے چھے راؤنڈ وین کیے اور ایک ٹیم نے سات راؤنڈ وین کیے تو جس نے سات راؤنڈ وین کیے ہیں اسے بویا کا بھی ملے گا یعنی کہ جس نے سات راؤنڈ وین جو سات راؤنڈ وین کر چکا ہے جس نے بویا کر لیے اس کو بویا کے بھی تیس پوائنٹ ملیں گے اور جس جو ٹیم ڈیفیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ جس ٹیم جو ٹیم چھے راؤنڈ جیت چکی ہے تو اسے جو راؤنڈ اس نے جیتے ہیں اس کے پوائنٹ ملیں گے یعنی چھے راؤنڈ کا مطلب ہے ساٹھ پوائنٹ جو ٹیم ایک راؤنڈ جیتے گی اسے دس پوائنٹ جو ٹیم سات راؤنڈ جیتے گی اسے سیونٹی پوائنٹس مل جائیں گے اور جو چیزیں الاؤن نہیں ہیں وہ ویکٹر آپ لوگ سنگل ویکٹر بھی یوز نہیں کر سکتے اور ڈبل ویکٹر بھی یوز نہیں کر سکتے مطلب کہ ویکٹر آپ لوگ انہیں بائے ہی نہیں کرنی ویکٹر ایسا سمجھو کہ ٹورنامنٹ میں ویکٹر ہے ہی نہیں روم میں ویکٹر ہے ہی نہیں اور سیکنڈ نمبر پر گرنیڈ ناٹ لاؤٹ ہے جس نے بھی گرنیڈ پھینکا اس کی ٹیم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا ٹورنامنٹ سے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور کریکٹر سکل نو بائے روم آنر کریکٹر سکل میں خود ہی نو کر دوں گا کریکٹر سکل یعنی کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی کریکٹر سکل موکو ہوگی پلوما وغیرہ کوئی بھی کریکٹر سکل الو نہیں ہوگی یعنی کہ آپ لے کی آسکتے ہیں لیکن میری طرف سے کریکٹر سکل نو ہوگی اور روف بھی الو نہیں ہے روف میں چھت کسی نے چھت پڑ بھی نہیں جانا اور اگر کوئی چھت پڑ گیا تو اس کی ٹیم کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور پیسی بھی الو نہیں ہے تو اگر کوئی پلیئر آیا پیسی کا پلیئر آیا تو اسے محقی کر دوں گا بعد میں مائنٹ نہ کرنا تو یہ ٹیم کی ہار جیت پر یہ ٹورنامنٹ ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ ٹورنامنٹ صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیم کے پوائنٹس زیادہ ہیں اگر کسی ایک بندے کے دس کل ہیں اور دوسرے یعنی کہ ایک ٹیم میں دو بندے ہیں ایک ٹیم میں دو پلیئر ہیں اور ایک پلیئر کے دس کل ہیں اور دوسرے پلیئر کے زیرو کل ہیں تو ایک ٹیم یعنی کہ دونوں پلیئر کے دس کل کونٹ ہوں گے اور اگر ایک پلیئر کے دس کل ہیں دوسرے کے چار کل ہیں تو ان کو ملا کر دس کل کے سو پوائنٹس ہوں گے اور چار ایک سو چاریس یعنی کہ ان کو ایڈ کر کے ایک سو چاریس پوائنٹ دونوں پلیئرز کے پوائنٹ اکٹھے کر دیے جائیں گے تو آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہلپفل ہوگی اس ٹورنامیٹ میں تو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی تو آپ تو اپ ڈیٹ کے بعد یہ نیو بوئیہ آیا ہے جو ہمارا ایم وی پی ہوگا ہماری ٹیم کا جو بھی ایم وی پی ہوگا تو وہ اس طرح سے شو ہوگا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بلکل آپ جی کی کافی کر رہے ہیں تو میرے اس گیم میں تقریباً پنترہ آقیل تھے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ